اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس سو اٹامک پاور بھی ہے اور پاکستان کو اس جنگ میں ڈائریکلی انوال ہونا چاہیے سر تو میرا کوئیسٹن ہے کہ اگر پاکستان ڈائریکلی اس جنگ میں انوال ہوتا ہے اٹامک بمیوز کرتا ہے سر تو اسرائیل میں نہ صرف ایک کی مسلمان بلکہ نہ صرف ایک کی بہت سارے ایسی یہودی ایسی ہے جو اسرائیل کے بزات خود خلاف ہے کہ وہ حماس کے اوپر کیو آٹیک کرتا ہے وہ ہسپتالوں کے اوپر کیو آٹیک کرتا ہے وہ سکولوں کے اوپر بچوں کے اوپر کیوٹ ٹیک کرتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر مسلمان بھی ہے اگر پاکستان ان کیس اٹامک بم کے اوپر مطلب استعمال کرتا ہے وہاں پر سر تو ساتھ آج کل اٹامک بم کا قور اتنا زیادہ ہے کہ ساتھ لبنان جارڈن سیریا اس سارے کے ساری ممالک افیکٹ ہوں گے سر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب ایک قسم کے لوگوں کے جذباتی ذہنیت ہے یا مطلب ایسا پوسیبل ہے کہ پاکستان اٹامک بہت زبردست قسم کا اپنے سوال کر دیا امریکہ نے جنگ جیتی تھے سیکنڈ بل بار ٹھیک ہے نا دو بم کس پہ گرائے تھے اس نے ہیروشیما ناگہ ساکی پہ گرائے تھے نا اس نے سوچا تھا کہ ساتھ اوساکہ بھی ہے ساتھ ٹوکیو بھی ہے ساتھ فلاں بھی ہے سوچا تھا نہیں سوچا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹم بم آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی آپ کو استعمال نہیں کرنا دے گا اٹھائیسزار ایٹم بم تھے یا رشیہ کے پار جس پر رشیہ ٹوٹا ہے ایٹم بم جب آپ استعمال کرتے ہیں نا آج اگر چھوٹے ٹیکٹیکل ویپنز اگر آپ استعمال کریں نا پچاس کے قریب چھوٹے چھوٹے جو کہ ایک کلومیٹر ریڈیس کے اسے زیادہ نہیں اسے اثر وہیں ہوگا لیکن اسے نیوکلئر وینٹر آ جائے گا پوری دنیا میں جیسے ہمارے حامدہ نا یہ جو کیا ہوتا ہے سموگ آتی ہے ویسے سموگ چھا جائے گی اور وہ بیس سال تک چھائی رہے گی اور وہ بیس سال تک صرف پچیس فیصد روشنی پہنچے گی سورج کی زمین میں ان بیس پانچ سالوں میں آپ کو فندم صحیح نہیں پکے گی سبزیاں نہیں پکے گی کچھی کھانے پڑے گی بال گٹھانے پڑے گی ایٹم بام استعمال کرنے کی دیل دھمکی چیخیں نگل جائیں گے امریکہ کی بھی اور چیخیں نگل جائیں گے یورپ کی بھی کیونکہ ایٹم بام سے لبنان پہ افیکٹ نہیں ہونا اسٹریلیا پہ بھی ہونا ہے امریکہ پہ بھی ہونا ہے یورپ پہ بھی ہونا ہے مطالبات گھٹنوں کے پر کھڑے ہوگے نہ کر دیں تو میرے مطمو پہ تھوک دیجئے گا ہم کیا بات کرتے ہیں ایٹم بام کی پوری فلسفی تو پڑے ایک اس سائز کا ایٹم بام اس وقت جو پاکستان پہ ایک سو اٹھارہ ایٹم بام میں ایک ایٹم بام اگر وہاں چل دیا جائے دنیا میں نیوکلئر ونٹر آ جائے گا دنیا پوری میں اور ایٹم بام جو ہے مارنے کے لیے بندہ وہیں ہوگا صرف مارے گا اسرائیل کو لبنان کو نہیں مارے گا ہو یہ آپ سے کس نے کہا جائے کہ ایٹم بام جائے گا اور وہ تلبیب میں چلائے گا یورشلم میں بھی نہیں آئے گا ایٹم بام اس کا اور پھر روگا اور بات بتاؤں آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ جو نہیں مارا جاتا اور اس طرح کے آپ کو پتہ ہے رسول اکرم میں آخر میں طائف فتح نہیں ہوتا تو کیا کیا تھا طائف کا معاصلہ تھا نا سنوے مجریک سے وڑا دو کہا بچے ہیں عورتیں کہا مڑا دو بھال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ختم یہ کوئی نہیں سناتا رسول اللہ کی بات ہے آپ کو جنگ ہے بھئی اس لئے کہ کل کو آپ کے بچے انہوں نے قتل کر دینے ہیں کل کو آپ کے بچے آپ کے بچے قتل نہیں کیوں جائے ہیں میں اتنی بڑی فکر تھی ہیں تو یہ ایک تو ایٹم بام کے بارے میں یہ پڑھ لیجئے ایٹم بام آپ کو چلانے کو نہیں دے کہ دھمکی کافی ہے اسماعیل حانیہ نے کہا تھا دھمکی دو ہمارا قتل آپ رک جائے گا آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے ہم نے دھمکی نہیں دے سکے چھوڑو باقی چھوڑ دو کہتے ہیں رجیب کاردی کے کان میں جا کے دھمکی دی تھی ہم نے وہ رجیب گاندی کو پتا ہے جہفرز اور لوگ کو پتا ہے دونوں دنیا میں نہیں رہے بچہ رہے ہیں دونوں بم سے گئے بس سر اسریلی مسنوات کی بائیکارڈ کی ایک مہم چلی تھی آغاز میں پوری دنیا میں تو اب بھی چل رہی ہے لیکن پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوبارہ میک ڈونلڈز بھی کھول گئے ہیں پیپسی بھی بکنے لگ پڑی ہیں اور باقی معاملات بھی تو موثر طریقے سے بائیکارڈ مہم کیسے چلائی جا سکتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا دیکھیں موثر طریقے سے بائیکارڈ مہم اس وقت چل سکتی ہے کہ جب آپ کے میڈیا جو ہے وہ کنٹرول میں ہو اور آپ کی جنورسٹیز کے اندر آپ کو بقیدہ آپ چار بندے کٹھے ہوں گے اندر پی ٹی آئی کا بڑے سان ہے آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا کسی بندے کے پی ٹی آئی کٹھو تو سلسٹیز کا تو جنڈا بھی پی ٹی آئی بہت ملتا ہے جنر کیا کریں ختم سمپل سوڑھا لو پوری دنیا میں سٹاربکس کو کے اف سی کو انہوں اڑا کر رکھتی ہے آپ دیکھ لیں آپ کے کتنے لوگ ہیں کھڑے وہ جو جاتا ہے وہ کہتا ہے کاربار فریویل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہتا ہے تجارتی ناکہ بندی کرو فلوسفی رسول اللہ کی ہمارے ہم تو انڈیا سے تجارت کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں جنگ ہوتی رہے گی تجارت کرو تجارت تو رسول اللہ نے منع کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں چار مارکیٹیں تھی یہودیوں کی آپ نے اپنی مارکیٹ علیہ بنای تھی کہتا ہم ان کے ساتھ نہیں کریں اور اتنی کامیاب ہوئی تھی وہ مارکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کعب بن اشرف نے آکر اس کی ترابیں کاٹ دی تھی کیونکہ صرف خیمیں بنایتی آپ کو اتنی جلدی تھی اس مارکیٹ کی یہ نہیں کرنا ہم نے کارابار ان کے مارکیٹ یہ تو بہت ضروری ہے یہ تو بہت ضروری ہے نہیں کر رہے ہم بائی کارٹ کیا کریں ہمارے لذت یہی لذت کام و دھن ہے جو روز حشر جو آپ کو یہ مکڈالنڈ جو ہے نا یہ جب داگے جائیں گے نا قیامت کے دن پھر پتا چلے گا یہ کیف سیز جو اور یہ سٹار بکس کی کافی ہیں جب اُلٹی جائیں گے نا آپ کے موہ کے اوپر پھر اللہ پھر دیکھیں گے ہمارے اپتے کیا ہوتا ہے ہمارے سمجھیں چاہت اخراج جان ہے ہی نہیں ہمارے سبر یہی ہے ہمارے بزرگ کہا گئتے تھے پاکستان کے مسلمانوں نے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے آخرت کے خانے پر لال لکیر پھینکی ہوئی ہے ورنہ جس کو آخرت کا خوف ہو چین سے بیٹھ سکتا ہے اس ملک کے اندر ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے بزار کی چیزیں اور مکڈاللز کا عادی اس میں والدہ کا اگر کردار ہے تو والد کا بھی ہے کیونکہ وہ اگر برکا کے نہیں دے رہی تو وہ والد اس کو مجسر کر رہا ہے کہ لا کے دینے میں جو ہماروں میں آگے بڑوں میں تھا کہ ایک گھر میں امیر ہوتا تھا یعنی کہ اگر سمجھا جائے کہ گھر کے وزرگ کی ایک حیثیت ہوتی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے تو کیا اس کو اگر کوئی آپس میں دو بھائی لڑ رہی ہیں تو وہ دیوار کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی جھلک نظر نہ آئے خاندان اس لیے بھی برباد ہو رہے ہیں تو وہ بچوں میں وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا تو آگے نئی نسل میں وہ بڑے ہونے تک کہاں ہو تک ہو اس میں بیٹھے جی بیٹھے دیکھیں بات سنیں مسئلہ سارج یہ نہیں ہے مسئلہ سارج ہے کہ ہمیں دشمن کا احساس نہیں ہے جس دکاندار نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہو آپ کا بیٹھا اس دکان سے دکان سے جا کر کچھ چیز خرید دے جس دکاندار نے آپ کی بچے کو زبا کیا ہو اس کی دکان سے کوئی خرید دے گا ہمیں احساس نہیں ہے ہم صرف ساتھی دشمنی کو دشمنی سمجھتے ہیں میں صرف اس پاکستان کی میڈیا پر میں تقریف ہوتی ہے ہم صرف پندرہ منٹ پندرہ منٹ جو ڈیلی صبح سے لے کے اس وقت تک ان بچوں کے ظلم ہے صرف پندرہ منٹ دکھا دیں اس ملک میں لوگوں کی چیخیں نکلائیں گے رات کو نیند سو نیند نہیں آئے گی مجھے تو نہیں آتی ہمیں احساس نہیں ہے جو لوگ دیکھتے ہیں نا وہ نکلے ہوئے ہیں بائیس سو امریکن ایک وقت میں کبھی گرفتار نہیں ہوئے اور سارے مسترز ڈگری پی اچ ڈی پروفیسرز آپ کے بائیس سو آپ کے بائیس ٹوٹرون نہیں گرفتار ہوئے بخور دار نکلے موسیقی